ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا میں کورونا وارث کے پھیراوک سلسلہ جاری ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو تیرہ ہو گئی امریکی صدار دندخاباد میں منتقب ہونے والے جو بارڈن کی کامیابی کینیڈا کے لیے خوش خبری ہے کنیڈین وزیر خارجوں کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اقتدار میں ہموار منتقلی ہوگی کنیڈین وزیر آزم کی جانت سے جو بارڈن کو انتقبات میں ممکنہ فتح پر مبارک بات دی گئی ہے کنیڈین صوبے آنٹیریو میں کورونا وارث میں زافر کا سلسلہ جاری گزشتہ دو روز کے دوران صوبے بھر میں کورونا وارث کے چوبیس سو ساٹھ کیسز رپورٹ ہوئے پیل ریجن میں کورونا وارث کے پھیلاو کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں جبکہ شہر کو ریڈ کنٹرول زون میں رکھا گیا ہے کنیڈین صوبے آنٹیریو کے ایک چھوٹے سے قصبے ایلمر میں شہریوں کی جانت سے احتجاج دو ہزار کے قریب افراد نے شرکت کی مظاہرین حکومت سے کورونا وارث کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں فتح کا جشن مرک بھر میں جاری ہے جو بائیڈن اہلے خانہ کے ہمراہ چرچ پہنچے اور دعائیں مانگیں دوسری جانب صدر ٹرم انتخابات کے چوری ہونے کے دعوے پر زور و شور سے قائم ہیں ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ٹرم ستر روز میں چلا جائے گا لیکن ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے افغانستان کے دوسرے نائب صدر سروردانش کہتے ہیں کہ نئی امریکی دیزامیہ کو افغان امن عمل کا جائزہ لینا چاہیے افغان امن عمل میں تمام خرائقین کے تعاون کی ضرورت ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد پانچ کروڑ آٹھ لاکھ انسٹھ ہزار چار سو ناسی تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے حراغتیں بارہ لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو چوتھا ہو گئیں جبکہ تین کروہ اٹھاون لاکھ ستاون ہزار ایک سو ترہپن کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا بھر میں کورونا وائرس سے حلاقتوں کی تعداد 10,522 ہو گئی ہیں کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,14,820 ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,64,113 ہو گئی کینیڈا بھر میں کورونا وائرس سے حلاقتوں کی تعداد 10,522 ہو گئی ہیں کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,14,820 ہو گئی جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 6,440 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 84,153 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,223 ہے محکمے کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد گزشتہ دنوں کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہے محکمے نے شہریوں سے کرونا رولز کو سختی سے فالو کرنے کی اپیل کی ہے البرٹا میں 33,504 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 363 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 17,716 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 274 ہے کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ بہت اچھا کام کر سکیں گے دونوں ممالک کرونا وائرس اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں تابون کر سکتے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں منتخب ہونے والے جو بائیڈن کی کامیابی کینیڈا کے لیے خوش خبری ہے وزیر خارجہ فرانسوان نے امید ظاہر کی ہے کہ اقتدار میں ہموار منتقلی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے اور ہم نئی انتظامیہ کے ساتھ بہت اچھا کام کر سکیں گے ایک انٹرویو میں بائیڈن کی فتح پر شیمپین کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کرونا وائرس اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں تابون کر سکتے ہیں بائیڈن جنوری میں اپنے عہدے کا حل فلیں گے جبکہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے قانونی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کا اعلان کرتے ہوئے اس سے انکار کر دیا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم اس صورتحال کی بہت احتیاط سے نگرانی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم نئی انتظامیہ کے لیے بھی منصوبہ بنا رہے ہیں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو منتخب ہونے والے صدر کو مبارک بات دینے کے لیے ٹوئٹ کرنے والے پہلے عالمی رہنماؤں میں شامل تھے آٹوہ نے ٹرمپ کے ساتھ بعض اوقات مشکل صورتحال کا سامنا کیا ہے جنہوں نے ٹروڈو کو بہت ہی بے ایمان اور کمزور کہا اور دھمکی دی کہ وہ کینیڈا کی معیشت کے لیے تجارت کے مہائدے کو ختم کر دے گا شیمپین نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا بائیڈن انتظامیہ تک پہنچے گا کہ وہ ٹی سی اینرجی کارپوریشن کی اسٹون ایکسل پائپ لائن کو بچوانے کے لیے کوشش کرے گا جو کینیڈا سے ریاست حائی متحدہ امریکہ لے جائے گی بائیڈن نے انتخاب مہم میں کہا تھا کہ وہ اس منصوبے پر کام کریں گے دوسرے جانب کینیڈین وزیراعظم جیسٹر ٹوڈو اور نائف وزیراعظم کرسٹیا فری لینڈ نے امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن اور ان کے ساتھ کیمرہ ہیرس کو کامیابی پر مبارک بات دی ہے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ جو بائیڈن آنے والے وقت میں نئے چیلنجز سے کامیابی سے نمٹ سکیں گے انہوں نے ساتھ مل کر کام کرنے اور نئی حکومت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا کنیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صوبے میں ہفتے اور اتوار کے روز چوبیس سو ساٹھ کیسز رپورٹ ہوئے اتوار کے روز صوبے میں کرونا وائرس کے تیرہ سو اٹھائیس کیسز سامنے آئے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کنیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صوبے میں ہفتے اور اتوار کے روز چوبیس سو ساٹھ کیسز رپورٹ ہوئے اتوار کے روز صوبے میں کرونا وائرس کے تیرہ سو اٹھائیس کیسز سامنے آئے صوبے کی وزیر سہت کرسٹین ایلٹ کا کہنا ہے کہ صوبے میں روزانہ کی بنیادوں پر سیتس ہزار چھے سو ٹیسٹ کیے جارہے ہیں صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں دسمبر کے وز تک روزانہ ایک لاکھ ٹیسٹ کیے جائیں تاہم صوبہ پچاس ہزار ٹیسٹ کا اپنا مطلوبہ حدف تحال حاصل نہ کر سکا دوسری جانب سے میسی ساکا کی میئر کا کہنا ہے کہ شہر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں اور پابندیوں کے سبب شہریوں کو ہونے والی مشکلات پر انہیں شدید تشویش لاحق ہے جبکہ وہ کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں تبدیلیوں سے مطالق الجھن کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پیل ریجن میں سہت سے مطالق نئی پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں جبکہ شہر کو ریڈ کنٹرول زون میں رکھا گیا ہے کنیڈین صوبے اور انٹیریو کے علاقے ایلمر میں شہریوں کے جانب سے کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا سالہ سات ہزار کی عبادی والا علاقہ ایلمر کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے علاقے میں انٹی مارکس مظاہروں کے پیش نظر میر کی جانب سے امرجنسی کی نفاظ کا اعلان کیا گیا تھا مزید جانتہ ہے اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے انٹیریو کے ایک چھوٹے سے قصبے ایلمر میں شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس میں دو ہزار کے قریب افراد نے شرکت کی مزاہرے میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا جن میں ماس پہننا اور جسمانی دوری جیسے اقدامات شامل ہیں مزاہرین کا کہنا تھا کہ سب ہمارے حقوق پامال کرنے کے برابر ہے مزاہرین کو آٹووہ اور ٹرونٹو میں اسی نویت کے احتجاج کرنے والے گروپس کی حمایت حاصل ہے مزاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن میں فیکٹس اوور فیر اور نو نیو نارمل کے نارے درش تھے مزاہرین کا کہنا تھا کہ ہم یہاں آزادی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہمارا حق ہے واضح رہے کہ ساڑھے سات ہزار کی آبادی والا علاقہ ایلمر کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے علاقے میں اینٹی ماسک مظاہروں کے پیش نظر میر کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاظ کا حیلان کیا گیا تھا جبکہ ریلی کے دوران ایلمر اور صوبائی پولیس کے افسران وہاں موجود تھے تاکہ کسی بھی نہ خوشکبار صورتحال سے نمٹا جا سکے جو بائیڈن نے اس ادارت انتخابات میں فتح کے بعد آبائی ریاستر ڈلاویر کے چرچ کا دورہ کیا اس موقع پر علیہ خانہ بھی ان کے ہمراہ تھے اپنے پیغام میں جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی عوام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے انتخابات میں فتح کا جشن ملک بھر میں جاری ہے جو بائیڈن اہل خانہ کے ہمراہ چرچ پہنچے اور دعائیں مانگی دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابات کے چوری ہونے کے دعوے پر زور و شور سے قائم ہیں جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات میں فتح کے بعد آبائی ریاسر ڈیلاویر کے چرچ کا دورہ کیا اس موقع پر اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ تھے اپنے پیغام میں جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی عوام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھیں گے واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں بائیڈن کی فتح کا جشن ابھی تک جاری ہے وائٹ ہاؤس کے قریب شہریوں نے جمع ہو کر مختلف انداز میں خوشی کا اظہار کیا دوسری جانب امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے اپنا بیانیاں برقرار رکھا ہے انہوں نے انتخابات میں فراؤٹ کے حوالے سے مزید سنگین الزامات آئیت کر دیئے ڈانل ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں انتخابات کو چوری شدہ قرار دے دیا مزید کہا کہ یہ لوگ چور ہیں امریکہ کی انتخابی مسائل کی ایک تاریخ ہے بڑے شہروں کی ووڈ ڈالنے والی مشینیں خراب ہیں الیکشن میں فراؤٹ کے حوالے سے متعدد حلف یا بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں ریپابلیکن سینیٹر میچ رومنی نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ عدالتی جنگ ہار جاتے ہیں تو ناگوزی شکست کو قبول کریں گے امریکی ٹی وی سے گفتبو میں میچ رومنی کا کہنا تھا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست ٹرمپ کا حق ہے اگر وہ چیلنج ہار گئے تو شکست کو قبول کر لیں گے صدر ٹرمپ ہار کے باوجود ریپابلیکنز کی سر فہرس رہنما رہیں گے وہ بلا شبہ ہماری پارٹی میں سب سے طاقتور آواز ہیں ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف نے اپنے بیان میں کہا کہ سلامتی کے لیے باہر کے لوگوں سے امید لگانا کبھی اچھا نہیں ہوتا ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے پڑوسیوں کی جانے تفریحات کی حل کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف کہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے لیے مخلصانہ پیغام ہے ٹرمپ ستہ روز میں چلا جائے گا لیکن ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے بانالاقوامی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف نے اپنے بیان میں کہا کہ سلامتی کے لیے باہر کے لوگوں سے امید لگانا کبھی اچھا نہیں ہوتا ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے پڑوسیوں کی جانب تفرقات کے حل کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں جواز ضریف کا مزید کہنا تھا کہ مل کر ہی سب کے لیے بہتر مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے دوسری جانب اغوانستان کے دوسرے نائب صدر سروردانش کہتے ہیں کہ نئے امریکی انتظامیہ کو اغوان امن عمل کا جائزہ لینا چاہیے اغوان میڈیا کے مطابق اغوانستان کے دوسرے نائب صدر سروردانش نے اپنے بیان میں کہا کہ دوہ امن مذاکرات میں پیش رفت کی رہ میں تالبان اصل رکاوت ہیں نائب صدر سروردانش نے کہا کہ تالبان ملک میں جاری جنگ کے پور امن حل پر یقین نہیں رکھتے اغوان امن عمل میں تمام فریقین کے تعاون کی ضرورت ہے کرونا وارث کے کیسز کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک دو لاکھ تین تالیس ہزار ساس سو اکھتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ چوبیس ہزار چار سو بانوے ہو چکی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ آرٹھ لاکھ انسٹھ ہزار چار سو اناسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں بارہ لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو چودہ ہو گئی جبکہ تین کروڑ اٹھاون لاکھ ستاون ہزار ایک سو تیرہ پن کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک دو لاکھ تینٹالیس ہزار سانس سو اکتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ چوبیس ہزار چار سو بانوے ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ چھبیس ہزار چھ سو تیراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پچیاسی لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ باسٹھ ہزار تین سو ستانوے زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چھپن لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو پندرہ تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات تیس ہزار سات سو تیرانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد سترہ لاکھ چھانوے ہزار ایک سو بتیس ہو چکی ہے سعودی ارب اسی فہرس میں ستائیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات پانچ ہزار پانچ سو چالیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار پانچ سو بانوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی